hi friends welcome to our channel zahika la jawaab اور آج جو recipe ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے وہ ہیں شامی کباب شامی کباب بنانے کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں استعمال کر رہی ہوں bonless chicken جو کہ میں نے تھائے کا جو ہے وہ cubes میں اس کو cut کروا لیا تھا اور میرے پاس تقریباً 1 kg جو ہے وہ chicken ہے ساتھ میں میرے پاس یہاں پر موجود ہے 1 cup چنے کی ڈال جس کو کہ میں نے 5 to 6 hours کے لیے سوک کر کے رکھا تھا اس کو میں نے گرم پانی میں سوک کیا تھا تاکہ ہماری ڈال جو ہے وہ جلدی گل جائے تو چلتے ہیں اور recipe کو start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک pan میں یہ جو ہمارے پاس 1 kg bonless thigh meat ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ muttern beef جو آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو بوٹی نہیں پسند تو آپ اس میں کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی یہ جو ہم نے سوک کی ہوئی تھی چنے کی ڈال تقریباً ایک کپ کے قریب یہ میں اس میں ڈال دوں گے ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی تین ادد آلو اور اس کو میں ثابت ہی رکھوں گی اسی طرح اس کو جو ہے میں pieces میں نہیں کروں گی اور جب آپ کو لگے کہ آلو جو ہے وہ گل چکا ہے اور ابھی آپ کی ڈال اور chicken میں کسر باقی ہے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں ساتھ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ادد پیاس جو ہم نے سلائس کر لیا تھا اس میں میں ڈالوں گی ادرک لسن کا پیسٹ دونوں میں نے ایک ایک ٹیبل سپون جو ہیں وہ لے لیے ہیں ساتھ میں میں ڈالوں گی ون اینا ہاف ٹی سپون اف سالٹ ون اینا ہاف ٹی سپون اف گرم مسالہ پاوڈر 15 to 20 pieces جو ہیں میرے پاس whole red chilies کے ہیں یہ میں ڈال دوں گے اس میں ہم ڈالیں گے quarter ٹی سپون اف ریڈ چیلی پاوڈر اور ون اینا ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے گرم مسالہ اب ہم اس میں پانی آٹ کریں گے اور پانی جو ہے میں اس میں 4 کپس کے قریب جو ہے وہ آٹ کریں گے شروع میں ہم اس کو تھوڑا لو میڈیم ہیٹ پہ کوک کریں گے اور جیسے ہی ہم دیکھیں گے کہ چنے کی ڈال جو ہے وہ گلنے لگی ہے تو پھر ہم اس کی جو آنچ ہے وہ کو تیز کر دیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ پورا ڈرائے ہو جائے ہم نے یہ ساری چیزوں کو ایک تفہہ مکس کر دیا اور اب میں نے جو ہے وہ مجھے آن کر دیا ہے سٹو اور ہم اس کو کوک کریں گے جب تک کہ ہمارے چنے کی ڈال چکن آلو یہ سب جو ہے وہ بلکل ٹینڈر نہ ہو جائے اور پانی جو ہے بلکل ڈرائے ہو جائے اچھے یہ دیکھیں اس کو کو کھوتے ہوئے تقریباً 1 آر اور 20 سے 30 منٹس مجھے لگے ہیں اس کو اور اس میں جو ہے تقریباً دال بھی گل چکی ہے چکن بھی ہمارا کو کو چکا ہے آلو بھی جو ہے وہ گل چکے ہیں اب ہم یہ کریں گے کہ اس میں سے آلو جو ہے وہ الگ کر لیں گے اور باقی کا میکسچر جو ہے میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گے اس کو اور اس کے بعد ہم اس کو چوپر آئیس کر لیں گے اگر آپ اس کو ریشہ والا کباب بنانا چاہتے ہیں تو آپ سمپل اسی کے اندر اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا کوٹ لیں موٹا موٹا کر لیں اس کا جو چکن اس کو شرائٹ کر لیں تو اس سے جو ہے وہ ریشے والے کباب جو ہے آپ کے تیار ہو جاتے ہیں میں اس کو آج چوپر آئیس کروں گے اچھا یہ دیکھیں میکسچر ہمارا تھنڈا ہو چکا تھا اس کو میں نے جو ہے چوپر میں ڈال دیا ہے اور میں اس کو چوپر آئیس کر لوں گا اچھا یہ دیکھیں میکسچر میں نے جو ہے وہ چوپر آئیس کر لیا ہے اب یہ جو آلو اس کے اندر ہم نے بوائل کیے تھے یہ میں نے الگ سے آپ دیکھیں اس کو میں نے میش کیا ہے اور اب میں اس کے اندر جو ہے وہ اس کو میکس کروں گے اس کو آپ نے چوپر آئیس جو ہے وہ بلکل بھی نہیں کرنا ساتھ میں اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے میکس کریں گے اور اس میکسچر کو بلکل روم ٹیمپریچر پہ پول ڈاؤن ہونے دیں گے تب ہم اس کے اندر باقی کے جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ ڈالیں گے اور اس کو شیپ دیں گے اچھے دیکھیں اس میں میں نے آلو جو ہے جو میش کیے تھے وہ بھی میں نے اچھے سے میکس کر دیا اب میں اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ میں نے میڈیم سائز کی انینز لیا تھے اور اس کو میں نے چوپر آئیس کر کے تھوڑا سا پانی اس کا جو تھا وہ نکال لیا تھا اس کو ہم اس میں میکس کریں گے ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ساتھ میں میں اس میں ڈال دوں گی ایک ادر انڈا اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے اچھے دیکھیں میں نے ساری چیزوں کو بہت اچھے سے میکس کر لیا ہے میں نے اس میں نمک بھی چیک کر لیا تھا ڈیٹھ ٹی سپون بلکل پرفیکٹ تھا اس کے بعد مجھے مزید جو تھی وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی ہری مرچے میں اس لئے نہیں ڈال بھی کہ جو ہم نے ثابت لال مرچیں ڈال رہی تھی اس سے مرچ کا جو فلیور تھا جتنا مجھے چاہیے تھا وہ پورا ہو گیا تھا اب ہم جو ہے اس کا تھوڑا تھوڑا اس طرح ہی میکس کر لیں گے اور اس کو جو ہے ہم کباب کی جو ہے وہ شیپ دے دیں گے اور اس کے بعد اس سٹیج پہ آپ چاہیں تو اس کو فریز کر سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ اس کو فرائے جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اچھے دیکھیں میں نے شامی کباب جو تھے وہ بنا کے سنگل لیئر میں ان کو میں نے فریز کر دیا تھا اس کوانٹیٹی کے ساتھ یہ تقریباً 3 ڈازن جو ہیں وہ آپ کے شامی کباب تیار ہوں گے اور پھر میں نے اس کے بعد ان کو زپ لوگ بیگز میں بند کر کے اب اس کو فریزر میں رکھ دیا ہے اب میں آپ کو اس کو فرائے کر کے دکھاؤں گے میں نے ایک ادت فرائنگ پان میں 3 ڈازن جو ہے وہ آئل لے لیا ہے اب ہم یہاں پر جو کباب پڑھے ہیں ان کو ہم سمپل ایگ میں ڈپ کریں گے اور ان کو فرائے کرتے جائیں گے دیکھیں یہ فرائے ہو رہے ہیں اب ایک میں آپ کو کر کے بتا جاتیوں کہ یہ سمپل ہم نے کباب لیا اور اس کو جو ہے آپ نے ایک میچ سے سے مکس کیا اور بس ہم اس کو فرائنگ کے لئے اس میں ڈال جائیں گے اب یہ دونوں سائیڈ سے گولڈن ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال جائیں گے شامی کباب کو میں نے فرائے کر کے جو ہے وہ ایک ڈش میں نکال دیا ہے اور اسے میں آج سرف کر رہی ہوں ٹوسٹڈ بریڈ اور کیچپ کے ساتھ آئی ہوب آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل زائی کا لا جواب کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تھینکیو فور وچنگ آر ویڈیو موسیقی 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 موسیقی